ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کروں گی کباب کی تو نہ یہ شامی کباب ہے نہ چکن کباب ہے اور نہ ہی یہ ویجیٹیبل کباب ہے تو یہ کباب کچھ ڈیفرنٹ ہے جو ہیں ایک سٹفنگ کباب تو یہ سپیشلی ان لوگوں کے لیے جو کہ ایک کھانا پسند کرتے ہیں جن کے بہت فیوریٹ ہیں تو یہ یہ ریسیپی ان کے لیے ہے ہم ان کباب میں ایک سٹف کریں گے وائل کرنے کے بعد ہم ان کی سٹفنگ کریں گے اور بہت یمی سی ریسیپی ہم آپ کے لیے تیار کریں گے تو سب سے پہلے ہم یہاں تین عدد وائل ایگ لیں گے جن کو ہارڈ وائل کرنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ آپ ان کو ہارڈ وائل کر لیجئے گا اٹلیسٹ آپ ٹین مینٹس کے لیے اور اس کے بعد ہم اس کے سلائسز کریں گے تو سلائسز آپ نے بہت زیادہ تھک نہیں کرنے وانا کباب کی سٹفنگ کرتے ہوئے کباب بہت موٹے ہو جائیں گے اور آپ سے ہنڈل نہیں ہو پائیں گے تو میں یہاں تین سے چار سلائسز کروں گی ایک ہنڈے کے تو یہاں میں نے سارے سلائسز کر لیے ہیں اب ہم چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف یہاں میرے پاس آدھا کلو آلو ہیں جو کہ میں نے وائل کر لیے تھے اور ان کو اچھی طرح سے تھنڈا کر لیا تھا تو جب بھی آپ ابلے ہوئے آلووں سے کوئی بھی چیز بنائیں سنیکس بکرہ بنائیں کباب بنائیں تو انہیں پہلے اچھا ایسا تھنڈا کر لیں اس کے بعد آپ ان کو میرش کیجئے گا تو ہس بھی ضرورت میں یہاں نمک ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے علاوہ ہم کٹی ہوئی لال مرچہ ایڈ کریں گے وان ٹی سپون لیول ہم اس میں ایڈ کریں گے یا تکہ پسند کریں تو زیادہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون میں اس میں بلیک پیپر شامل کروں گی اور ہاف ٹی سپون اس میں چاٹ مسالہ ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے وان ٹیبل سپون چاول کا آٹا تو یہ بھی آپ ضرور ایڈ کیجئے گا اس سے کباب بہت نرم نہیں بنتے اور اس میں ہم حسبی ضرورت ہری مرچے ایڈ کریں گے میں نے یہاں تین عدد ہری مرچے باریک باریک فائن کارٹلی تھی تو سپائسز آپ اپنے ٹیسک کے کارڈنگ اس میں شامل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وان ٹیبل سپون ہم اس میں فریش ہرادھنیا ایڈ کریں گے بہت اچھا فلیور دے گا کلر دے گا اس کے علاوہ میں اس میں 3-4 ٹیبل سپون باریک کٹی ہوئی گاجر اور شملہ مرچائٹ کروں گی یہ آپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں ڈال سکتے ہیں وانا آپ اسے سکپ کر دیجئے گا تو ان تمام سپائسز کے ساتھ ہم علاوہ کو اچھا سا مکس کر لیں گے تو سپائسز آپ اس وقت آپ ارجس کر سکتے ہیں نمک یا آپ اگر زیادہ سپائسز پسند کرتے ہیں تو گرہ مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں میں نے اسے میش کر لیا ہے اور حیال رکھیں کہ اس کو بہت زیادہ آپ نے میش نہیں کرنا وانا بہت نرم ہو جائے گا بیٹر اور ہینل کرنا مشکل ہو جائے گا مکسر ہمارا تیار ہو چکا ہے تو اب ہم اس کی سٹفنگ کریں گے تو سٹفنگ کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم ہاتھوں میں اس پہ ضرورت ہم آلووں کا جو مسالہ ہمارا تیار ہوا تھا وہ ہم لیں گے تھوڑی زیادہ کونٹیٹی میں لیں گے کیونکہ ہم اس میں سٹفنگ کریں گے ابلے ہوئے انڈوں کی تو اس میں کونٹیٹی زیادہ جائے گی اس طرح ہم اسے سینٹر میں رکھیں گے اور اس کے بعد ہم تمام مسالہ اس طرح آہستہ آہستہ اس کے اوپر ہم فورڈ کرتے جائیں گے اور اس کو ہم کور کر دیں گے تو یہ آپ احتیاط سے کیجئے گا کہ ہر جگہ سے انڈا کور ہونا چاہیے یہ باہر نہ رہے تو ہم اس طرح تمام آلو کے مسالے سے ہم اس کو کور کر دیں گے بہت جل یہ تیار ہو جائیں گے اور اگر آپ اس کو بہت اچھا سا شیپ دینا چاہتے ہیں تو گلاوز کا استعمال ضرور کیجئے گا اس سے زیادہ سٹیکی نہیں ہوتا کباب بھینڈل کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے گلاوز پہننے کی مدد سے اگر آپ اس طرح کباب بنائیں گے تو بہت اچھے تیار ہوں گے ہاتھوں میں زیادہ چپکیں گے نہیں تو اسی طرح میں باقی کباب بھی تیار کرلوں گی میں تھوڑا سا مسالہ ہاتھ میں رکھوں گی اور سینٹر میں ہم اپلا ہوا انڈے جو ہم نے لیا تھا جو ہم نے اس کے سلائس کر کے رکھے تھے وہ ہم سینٹر میں رکھیں گے تو دوبارہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کو بہت اچھے سے آپ نے کور کرنا ہے تو اسی لئے میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا تھا کہ آپ نے سلائسز کو بھاریک رکھنا ہے بہت موٹا نہیں کرنا ورنہ کباب بہت زیادہ موٹے ہو جائیں گے اور ہینڈل کرنے مشکل ہو جائیں گے تو اس طرح ہم تمام سٹفنگ کے ساتھ ہم تیار کر لیں گے ایک کی سٹفنگ کے ساتھ اور بہت زبردست یہ کباب تیار ہونے والے ہیں یہ ٹیسٹ میں بھی بلکل ڈیفرنٹ ہوں گے اسی طرح آپ تمام کباب کو تیار کر کر رکھ لی جائے گا اب ہم اس کی کوٹنگ کے لیے تیار کریں گے ایک بیٹر تو جس کے لیے ہمیں چاہیے میدہ اور پانی تو حسبی ضرورت آپ اس میں میدہ ایڈ کر لی جائیں کہ جتنے آپ نے کباب تیار کرنے ہیں اور اس میں آپ تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیں تاکہ ایک سلوری سی تیار ہو جائے ایک پتلا سا آپ نے بیٹر تیار کرنا ہے جو کہ کبابوں کے اوپر ہم کوٹنگ کے لیے استعمال کریں گے اگر آپ یہاں انڈے کی کوٹنگ کریں گے تو وہ بہت بھاریک سی ہوتی ہے اور اس سے کرسپینس بھی نہیں آتی تو مکسچر کی کنسٹینسی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح رنی ہونی چاہیے جو کہ ہم اس پر کوٹ کریں گے تو یہ ہماری مکسچر تیار ہو چکا ہے اب ہم شامل کریں گے تھوڑا سا میدہ ایک پلیٹ میں جو ہم کور کریں گے پہلے کباب کو اس کے ساتھ تاکہ کباب بہت اچھے سے کرسپی سے تیار ہوں ان کی کوٹنگ بہت اچھی سی ہو اور بہت زیادہ آئیلی نہ ہو تو اس لیے ہم سب سے پہلے اسے میدے میں کور کریں گے اس طرح سے اچھا سا میدہ ہم اس پر کوٹ کر لیں گے اسے کیا ہوگا کہ آپ کے کباب بہت آئیلی نہیں بنیں گے کرسپی بنیں گے فرائی کرتے ہوئے ٹوٹیں گے نہیں تو اس طرح میدہ لگانے کے بعد ایکسس آپ اس کا جھاڑ لیجئے گا اور اب جب آپ اس کو سلری میں ڈپ کریں گے تو وہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے آپ نے کباب کو اس کے اندر پورا ڈپ نہیں کرنا ورنہ ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے جو آلووں سے جو کباب تیار کیے جاتے ہیں وہ موسلی بہت نرم ہو جاتے ہیں ڈپ کرتے جائیں گے اور اس کو رول کرتے جائیں گے اگر آپ پورا اس میں ڈپ کر دیں گے تو وہ ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے گا تو اس طرح آپ نے ایک باریک سی لیئر اوپر میدے کی سلری کی لگانی ہے جس سے کرسپی سے ہمارے کباب تیار ہوں گے تو یہاں میں نے پین کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا کوٹنگ کرتے وقت میں نے اس کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا میڈیم فلیم پر تو اب ہم باری باری اس میں کباب ایٹ کرتے جائیں گے جو ہم نے میدے سے کوٹ کیے تھے تو اس طرح ہس پہ ضرور جتنے اس میں سپیس ہے آپ اس میں کباب فرائے کرتے جائیے گا آئل کو آپ نے میڈین ٹمپریچر پر گرم کرنا ہے اگر آپ لو رکھیں گے تو کباب بہت آئیلی ہو جائیں گے اور ہائی رکھنے پر بہت جلدی جل جائیں گے تو میڈیم فلیم پر ہم اسے تین سے چار منٹ کے لیے فرائے کریں گے اور یہ بھی ٹپ دیتی چلوں کہ جب بھی آپ کباب کو فرائے کریں تو آپ شالو فرائے کریں انہیں ڈیو فرائے مت کیجئے بہت زیادہ آئل میں کباب بہت نرم ہو جاتے ہیں بہت آئیلی ہو جاتے ہیں تو یہاں تین سے چار منٹ کے بعد ہم ان کے سائٹ کو پلٹ دیں گے جیسے ہی یہ کرسپی ہونے لگے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست کلر اس پر آیا ہے اگر آپ انڈے کی کوٹنگ کرتے تو اس کا لکھ اچھا نہیں آنا تھا تو اس لیے میں اس پر میدے کی کوٹنگ کرتی ہوں جو بہت کرسپی سی ہوتی ہے اور ٹکی کی شیپ کو حراب نہیں ہونے دیتی تو اس طرح ہم اس کو تین سے چار منٹ کے لیے دوسری سائٹ پر بھی ہم اس کو فرائے کریں گے تو بہت زبردست کرسپی ہمارے ایک سٹفنگ کباب تیار ہو جائیں گے اس ریسیپی کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے بہت ہی ڈیفرنٹ ریسیپی ہے اور بہت ٹیسٹی ریسیپی ہے تو یہاں ہمارے کباب تیار ہو چکے ہیں دونوں سائٹ سے گولڈن براؤن ہم نے ان کو فرائے کر لیا ہے تو آپ ان کی لوگ چیک کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست بلکل ان کی شیپ آؤٹ نہیں ہوئی ہے تو اسی طرح ہم ان کو فرائے کر کر نکالتے جائیں گے تو لیجئے ہمارے ایک سٹفنگ کباب تیار ہے بہت زبردست لوگ کے ساتھ اب ہم ان کو انجائے کریں گے کیچپ کے ساتھ یا آپ چٹنی کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو بہت ہی یمی ریسیپی ہے یہ ریسیپی آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے گا اسے اور شیئر کیجئے گا فرنٹس فیملی میں اور اگر چینل پر نئے ہیں ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ اس کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ اسی طرح کی یمی ریسیپیز آپ تک پہنچ سکے انسٹاگرام فیس بک پر فالو کیجئے گا ویڈیوز کو دیکھنے کا پسند کرنے کا کمنٹس کرنے کا بہت شکریہ thank you for watching the video